پرگرم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایٹمٹ کی گئی کہ عبادی وہ کنٹرول کیا جائے تو اس میں جو سب سے سٹرونگ ریاکشن آیا وہ مذہبی جماعتوں کی طرف سے آیا میرے ساتھ آج پرگرم میں فضل عشق اوان صاحبہ بھی موجود ہوں گی انہوں نے کمیٹ کیا پرگرم میں آئیں گی وہ وزیر ہیں فاقی وزیر ہیں عبادی کی بہبود عبادی کی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عبادی میں کنٹرول ہونا چاہیے بلکہ وہ تو یہ بھی کہتی ہیں کہ اگر دو چھٹیاں برقرار رہیں گی ہفتے میں تو عبادی بھڑ جائے گی تو اس کو ختم کیا جائے گا یہ بھی کہتی ہیں کہ آٹھ بجے جو آپ لوٹ شیڈنگ کر دی جاتی ہے یعنی کہ جو دکانیں بند کر دی جاتی ہیں اسے بھی بڑے مذہر اثرات پڑیں گے پاپلیشن کی حوالے سے اور عبادی بھڑے گی تو ان کے کہنا ہے مقصد یہ ہے کہ میلز کو زیادہ انگیج رکھا جائے بزنس کے اندر تاکہ عبادی نہ بھڑے اس کانٹیکس میں جو ریلیجیس ہیں رییکچر اس کو ریپیزنٹ کریں گے ابتسام علیہ زہیر صاحب ہمارے آج کے جو پینلسٹ ہیں میں دوبارہ آپ کا تعرف کرا دوں بہت اہم ہے ریپیزنٹ کر رہے ہیں پاکستان کی عوام کو پاکستان کے نوجوانوں کو یوت کو مریم عرفان صاحبہ ہیں بی این یو سے نایاب گوھر جان صاحبہ ہیں لمت سے اور خورم عزیز صاحب ہیں گورمنٹ کالوج یونیورسٹری لاہور سے ابتسام علیہ زہیر صاحب سلام علیکم سلام علیکم پہلے تو تیس سیکنڈ میں اپنا موقف دے دیجئے اس سے پہلے کہ سوال کریں کہ حکومت پاکستان کہتی ہے کہ ریسورسز نہیں ہے کنٹرول کیا جائے عبادی کو اور آپ کا اس پر کیا موقف کیا ہے شریعہ لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شریعت جیانا اس بارے میں یہ بات کہتی ہے کہ عبادی جیانا اس کے بارے کنٹرول نہیں کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں یوں اس کو ریلیڈ جیو کروں گا اگر صحیح معنی ہماری ریسورس منیجمنٹ وہ تو اس صورت میں عبادی کو کنٹرول کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے آچہ یہ آپ سمجھتے ہیں ہا جی کون سوال آپ سوال پوچھیں چاہیں گی پہلے جی یہ تعریف کر رہا ہے آپ کون ہے پھر سوال پوچھیں سے جی میں مریہ مرفان ہوں میں ایک سوڈنٹ ہوں جنرلزم کی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں آج کل پاکستان میں وسائل کی اتنی کمی ہے کہ لوگ سڑکوں پر آکے اپنے بچے بیشنے پر مضبور ہو گئے ہیں اور خودکشیاں پورے پورے خاندان خودکشیاں کر رہے ہیں یہ نوبت کیوں آئی ہے اسی لئے آئی ہے کیونکہ کھانے کو کچھ ہے نہیں اور گھر میں اتنے اتنے بڑے کمبے ہیں اور مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے بعد بھی آپ کو تدویز کرنا چاہیے فیملی پلاننگ نہ کہ ان کو انکرش کریں اس چیز کے اوپر کہ بعد میں فاقے ہوں جو مرضی ہو تم لوگ اپنا جو ہے نا آبادی بڑھاؤ جی اپنی صاحب صاحب میں یہ سمجھتا آپ پاکستان کنٹرول کی جو اس طرحان پاکستان پاکستان پلاننگ کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہی بلکل غلط ہے پاکستان پلاننگ پلاننگ کرنا اور مینج کرنا اور چیز ہے اور کنٹرول کرنا اور چیز ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ہاندان دو بچے بھی اور دونوں بچے بیکار ہوں اور والدین ان کے کچھ کرنے کابل نہ ہوں تو اس صورت کے اندر بھی پاکستان پلاننگ نہیں ہو چکتی دیکھیں اگر پانچ شے بچوں والا گرانہ بھی اور سات بچوں گرانہ بھی اور ہاندان اگر پاکستان کی پاکستان کی پاپلیشن ڈینجر سات تک جا رہی ہے لوگوں کو یہ شعور نہیں ہے کہ پیسے جن میں ہے یا نہیں ہے بچے پیدا کیے جا رہے کیے جا رہے کیے جا رہے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ کرنے نہیں ان پر کوئی اشتہاد نہیں ہو سکتا میں تو یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاپل میں پلاننگ کریں جو کوئی ایڈوائز کیا جا رہا اس کے اندرزی میں جنسی بیراہ روی بڑھ رہی ہے مثلا کانٹرس ایپٹیز کے انٹرڈکشن سے صرف تین ایجیز کے اندر ایکسٹر مائلٹر ریلیشن بڑھ رہے ہیں اسے کوئی پاپل میں کنٹرول رہنے میں تو کوئی مدد نہیں مل رہے ہیں نایاب آپ ایک ٹینیجر ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ جو میئرز لیے جا رہے ہیں جو پسام صاحب کہہ رہے ہیں کہ شعور ادار کیا جاتا ہے کانٹرس ایپٹس لیے جائیں یا یہ میرے لوگوں کے لیے ایسے تو کہا جاتا ہے آپ سمجھتی ہیں کسے جنسی بیراہ روی بھڑی ہے آپ لوگوں میں ینگ سرز میں میرے خیال میں تو یہ بہت ایک پوزیٹیو چیز ہے اگر ہمیں آج اب ایسی سہولیات میں اثر ہیں کہ ہم کنٹرول کر سکیں پاپیلیشن کو تو میرے خیال میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے ان فیکٹ اس سے پوزیٹیو ایفیکٹ آ رہا ہے بہت سارے ملکوں نے اپنی پاپیلیشن گروت روک بھی لی ہے اس کی وجہ سے تو ہم پاکستان پھر پیچھے کیوں رہے جب ہمیں پتہ ہے اسٹیبلش بات ہے لیکن وہ کہنے کہ یوت کے اندر جو ہے وہ شاید اس سے بیرہروی بھرڑی ہے سیکشل بیرہروی یہ کہنے کا مطلب ہے آپ لوگ تو خود یوت کے لوگ ہیں آپ تو دیکھتے ہوں گے آپ اگری کرتے ہیں اب تسام صاحب سے اس بات سے آپ کرتے ہیں میں آتا ہوں آپ کی طرف بھی میں تو بالکل اگری نہیں کرتی جن لوگوں میں پہلے ہی کوئی صحیح رہا پہ نہیں تھے وہ تو تب بھی غلط کام ہوتے تھے غلط کام اب بھی ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ غلط کرنا ہے ان کے لئے کوئی ویزن نہیں چاہیے اس پہ ہم بات جائے رکھیں گے کوش کریں گے فردور عاشق عوان صاحب سے بات کریں سامسا ہمارے سے موجود لیں گے ایک بریک پہ آتے ہیں بریک پہ واپس آتے ہیں اسی پروگرام میں پروگرام خوش آمدید کہتے ہیں ہم یہاں ٹاپک لئے بیٹھیں گے عبادی بر امرجنسی کا نفاس کرنے کا اعلان کیا پرائم منسٹر نے تو پاکستانی مسلمان کہاں جائیں گے شہیرد کے مسائل بڑھیں فردور عاشق عوان صاحبہ انہوں نے ہم سے خود رکویسٹ کی تھی اس پروگرام میں آنے کی یہ میں دوبارہ رپیٹ کر دوں انہوں نے خود رکویسٹ کی تھی اس پروگرام میں آنے کی لیکن میں لگتا ہے کہ سٹوڈنٹس کے سوال جو ہے ان کو کچھ زیادہ خطرناک لگے کہ انہوں نے موبائل فون اپنا بند کر دی اس پروگرام کے پلیٹفرم سے میں دوبارہ ان سے رکویسٹ کروں گا کہ ایٹلیس اپنی کمیٹمنٹ پوری کریں ادروائیس عوام کیا سوچیں گے کہ سیاستدان جو اترے چھوٹے چھوٹے بادے بھی وہ پورا نہیں کر سکتے آپ لوگوں نے کوئی سوال کو تفت نہیں اتیار کی ہوئے تھے ان کے لیے اگر ہمارے لیڈرز ہماری کمیٹمنٹ جو انہوں نے کی ہوئی ہے ہم سے وہ پوری کرنے لگے تو پاکستان تو پھر کہاں سے کام پہنچے ہیں یہ فردو آشی گوان صاحبہ کہہ رہی ہے آپ اس کرا جائیں گے فردو آشی گوان صاحبہ اگر اتنی چھوٹی سے کمیٹمنٹ نہیں پوری کر سکتے تو پھر ملک سے سمبھالیں گے تو اس کا بلدہ آپ نیکس ٹیم بوٹ نہیں دینے والنگو کر دیتے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی اہم بات ہو رہی ہے جبکہ ہم نے انبیساد صاحب کو بھی ساتھ لیا اور اس ٹاپک پر بات کریں تو ان کا فیڈ بائک آنا بڑا ضروری تھا فردو آشی گوان صاحبہ اور آج تو دن ہی ان کا ہے مینسٹر ہیں اس چیز کو اپنی پالیسی کو ڈیفینڈ کریں کہ کیا پالیسی لے کے چاہ رہی ہیں وہ جو ہے اور کس طریقے سے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے یا جو کرٹیسیزم اگینشت آرہا اس کو کس طریقے سے وہ کاؤنٹر کریں فردو آشی گوان صاحبہ اس پروگرم پلیٹفرم کھلا ہو آپ کے لئے آپ نے خود آپ کی خواہش تھی اس پروگرم میں آنے کی خاص طور اس ٹوپک کے حوالے سے آپ نے خود ہی ہم سے کہا کہ آپ آنا چاہتی ہیں اس پروگرم میں کمیٹر پوری انہیں کی بڑا برا امپریشن جا رہا ہے ابھی بھی آپ آنا چاہیں تو آبادی کبر بات کر سکتی ہیں آبادی کنٹرول کس طرح ہوگی اگر آپ پروگرم میں آگے بتائیں گے تو کس طرح بہتر ہے کافی مشکل آئے ہوں گے دو چھوٹیاں دروری نہیں ہوتی آبادی کے لیے آبادی ویسے ہی بڑھ سکتی ہے یہ ٹھیک ہے یہ انٹرسنگ بات ہے لیکن ہمارے صاحب موجود ہے مفتی قوی صاحب بھی مفتی قوی صاحب اتصال ملائی زہیر صاحب جو ہے وہ ایک پوائنٹ آفیو رکھتے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ جی شرعی لحاظ سے آپ کسی بھی حوالے سے ایک نامی کنسرن کو سیٹ سائٹ کر کے آبادی کو روک نہیں سکتے مفتی قوی صاحب اگری کرتے ہیں آپ کی ان سے بات سے بسم اللہ الرحمن الرحیم صورتحال یہ ہے کہ آپ نے جتا انداز سے سوال کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی ریاست کا بھوسن یہی ہے کہ اس میں آبادی اگرچہ کم ہو لیکن وہ تمام افراد جو ہیں وہ تربیت یافتہ بھی ہو اور اس کے ساتھ ان کے تربیت بھی اس انداز ہی کی جائے کیونکہ میرے نبی رحمت کا برمان ہے خیر الاشغان تربیت الاطفال وہ اختصار بچے ہو لیکن ان کی تربیت انداز ہی کی جائے